اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سیریل اہد وفا کی آنے والی قسط میں کیا ہونے والا ہے دوستوں اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ اپنے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس نے بیسیک کوڑ توڑا ہے ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دعا اپنی ماں سے یہ سچائی سننے کے بعد کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے تو وہ غصے میں آکر راہیل سے شادی کرنے کے لیے مان جاتی ہے اور راہیل کو فون کر کے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ادھر راہیل اپنے والد کے پاس آتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے والد کو خوشخبری سناتا ہے کہ دعا شادی کے لیے مان گئی ہے دوسری طرف دعا کی ماں دعا سے رشتے کے لیے ہاں کرنے پر ناراض ہوتی ہے اور وہ دعا سے کہتی ہے کہ تم راہیل کی اس لگائی ہوئی آگ میں کودنے کو تیار ہو دیرے پر آتے ہیں اور اس کے دادا سے کہتے ہیں کہ وہ اس دفعہ رانی کے بھائی کو الیکشن میں کھڑا ہونے دے لیکن شاہزین یہ سن کر کہتا ہے کہ دادا جی اس دفعہ الیکشن پر مجھے کھڑا کروا رہے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ میں الیکشن جیت کر کوئی بڑا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا یہ سن کر رانی کا والد اور بھائی غصت سے اٹھ کر واپس گھر آ جاتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ رانی کو گھر بلا لیتے ہیں کہ تمہیں شاہزین کو سمجھانا نہیں بلکہ منوانا ہے کہ وہ الیکشن کی سیٹ سے پیچھے ہٹ کر تمہارے بھائی کو سپورٹ کرے اس پر رانی کہتی ہے کہ اگر میں نہ منوا سکی تو اس پر اس کا والد کہتا ہے کہ پھر سمجھ لینا کہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہارے لیے مر چکے ہیں یہ سن کر رانی بہت پریشان ہو جاتی ہے کیا رانی منا پائے گی شاہزین کو الیکشن میں پیچھے ہٹ جانے پر کیا شاہزین رانی کی بات سنے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ